کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش شہر قاہد کے ظلہ وسطی کا بڑا علاقہ تاریخی میں ڈھوٹ گیا بجلی بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات کمبر میں نشیبی علاقے زیریاب لاہور سویت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی کہیں حل کی کہیں تیز بارش سردی کے شدت میں اضافہ خیبر پختوخہ اور بلوچستان کے کئی مقامات پر بارش امریکی سینیٹر لنسی گراہم کا دورہ پاکستان اہم ملاقاتیں کی کہتے ہیں صدر ٹرم کے ٹویٹس مسائل پیدا کرتے ہیں جینرل بازوہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی میں سنجیدہ ہیں جو کام امریکہ اٹھارہ سال میں نہ کر سکا پاکستان نے اٹھارہ ماہ میں کر دکھایا پاکستان کے ساتھ تعلقات لو اور دو کے اصول پر غلط ہیں پاکستان کے قیام عام کے لیے عظم پر شکر گزار ہیں امریکی نمائندہ خصوصی برائیں افغان عم عمل ظلمِ خلیم شیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات اور آرمی چیف سے امریکی سینٹرل کمانٹ کے سربراہ جنرل جوزف بوٹل کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں مجموع تزویراتی ماحول علاقہ سلامتی کے مور زیرے غور آئے سابق بھارتی کرکٹر نو جوت سنگھ سے دھوکا وزیر اعظم امران خان کو خط کرتارپور رہداری منصوبے پر تجاویز پیش کی کہا ترقی آتی کام کے دوران کرتارپور کے تقدس کا خیال رکھا جائے کوریڈور پر روایتی بازار بنائے جائیں جہاں سے ظاہری سودا صلف لے سکے افغان صدر اشرف غنی نے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے کہتے ہیں طالبان نے پاکستان کو نمائندہ چنا تو افغان حکومت پاکستان سے بات چیز کرے گی انتخابات سے قبل عبوری حکومت کے قیام کی تجویز مسترد کر دی میکسیکو سرحدی ڈیل منصوب کرنے پر ٹرم کی ڈیموکریٹس پر تنقید کہتے ہیں ڈیموکریٹس کی نظریں اگلے صدارتی انتخابات پر ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے سعودی تحادی تیاروں کی یمن کے دار الحکومت سنہ میں بمباری حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا حملوں میں دو شہریوں کی حلاقت اور درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات اسرائیل اور افریقی مسلمان ملک چارڈ میں سنتالیس سال بعد سفارتی تعلقات بہال اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی چارڈ کی دار الحکومت انجامینہ میں صدر ادریس دیبی سے ملاقات انصداد دہشتگردی دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تابون جاری رکھنے پر اتفاہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات انیس سو بہتر میں منقطع ہو گئے تھے معلومی اقوام متحدہ ام میشن کے بیس پر حملہ دس اہلکار حلاق مارے گئے ام میشن کے اہلکاروں کا تعلق افریقی ملک چارڈ سے تھا سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں کئی حملہ آور بھی مارے گئے شمالی آئیلینڈ کی عدالت کے باہر دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی فوٹیج میں سیاہ لباس میں ملبوس شخص گاڑی کھڑی کر کے بھاگ رہا ہے تین مجتبہ نوزوان کے رفتار مکدونیا کے ساتھ نام تبدیلی کے معاہدے کے خلاف یونانی دار الحکومت اے تھنس میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑ پیں متعدد افراد زخمی چند نقاب کوش مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر سرخ پینٹ پھینکا لاچیوں اور پتھروں سے حملہ کیا جواب میں پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی گئی میکسیکو کے مختلف شہروں میں دہشتگردی کے خلاف احتجاجی ریلیاں دہشتگردی کے خلاف احتجاجی ریلیوں میں ہزاروں افراد کی شرکت ٹین روز قبل دہشتگرد حملے میں اکیس افراد ہلاک ہو گئے تھے چلی کے شمال وسطی ساحلی علاقے میں شدید زلزلہ دو افراد دل کا دورہ پڑھنے سے ہلاک شدد چھ اشاریہ ساتھ ریکارڈ کی گئی وسیل آقے میں بجلی موتل زلزلے کا مرکز تر اپن کلومیٹر زیرے زمین تھا لاہور میں کچھا جیل روڈ پر جرابوں کی فیکٹری میں لگی آگ پر کابو پا لیا گیا فائر برگیٹ کی دس گاڑیوں نے امدادی کاموں میں حصہ لیا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ایک شخص جھلکس کرزکنی وزیراعظم عمران قان دو روزہ دوارے پر آج قطر روانہ ہوں گے وزیراعظم قطری امیر تامیم بن حماد اور قطری وزیراعظم عبداللہ بن ناصر سے ملاقات کریں گے قطری قیادت کے ساتھ ال ان جی کی قیمت میں کمی پر بھی بات ہوگی کراچی میں پولیس کی ناہلی کا ایک اور واقعہ سامنے آگیا قرنگی نمبر چار میں دھورانے ڈکیتی فائرنگ سے میاں بیوی زخمی ملزم پولیس اہلکاروں سے سرکاری ایس ام جی چھین کر فراد دوسرے اہلکار نے مضاہمت کی اور دو طرفہ فائرنگ ہوئی دونوں اہلکار زیر حراست آئی جی سندھ نے واقعہ کا نوٹس لے لیا میری بہن اور بہنوئی پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے اینی شاہد شفقت زرین کی گفتگی سانحہ ساہیوال پر ہر آنکھ اشک بار ساہیوال میں سیٹیڈی کی گولیوں کا نشانہ بننے والے خلیم اس کی اہلیا اور تیرہ سالہ بیٹی کو آہوں اور سسکیوں میں لاہور میں سپردے خاک کر دیا گیا ایک ہی گھر سے تین جنازے اٹھے اور محلے میں کوہرام مچ گیا تدفین پر رکعتمیز مناظر عزیزو قارب دھاڑے مار مار کے روتے رہے تحقیقات کے لیے ہائی پاور جی آئی ٹی مقرر کرنے کے سلسے میں اوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جی آئی ٹی تین روز کے اندر اپنی ریپورٹ حکومت کا پنجاب کو پیش کر دیا رزید اعلیٰ پنجاب نے غلیل کے خاندان کے لیے دو کروڑ ربے کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا سی ٹی ڈی کے موقف کے مطابق یہ آپریشن ساہیوال آفریشن انٹیلیجنس بنیاد پر کیا گیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں زیشان دہشتگرد قلدن تنظیم دائش کے ساتھ تعلقات تھے زیشان کی کار دہشتگردوں کے استعمال میں رہی پنجاب حکومت جی آئی ٹی ریپورٹ کو حتمی تسلیم کرے گی ساہیوال آقے کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کرائی جائیں گی ساہیوال میں بدقسمت خاندان پر کیا بھی تھی نئی ویڈیو نے سی ٹی ری کے دعووں کا پول کھول دیا سب سے پہلے گاڑی میں سوار بچوں کو اتارا گیا چند سیکنڈ بعد اہلکاروں نے سیدھی فائرنگ کر دی گاڑی سے جوابی فائرنگ ہوئی نہ کوئی مزاہ مت شہری نے موبائل سے فٹیج بنا کر سارا واقعہ بے نقاب کر دیا ایک سو پچیس سال بعد جیل اور قیدیوں کا قانون تبدیل ہونے کو ہے برطانوی راج کا جیل ایک اٹھارہ سو چورانوے خاتم کرنے کی تیاری سندھ حکومت نے پریزن کوریکشن ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کا مسودہ تیار کر لیا سندھ میں جیلوں اور قیدیوں کے لیے ایک سو پچیس سال بعد نئے خوانین کا اطلاق ہوگا سوات کے علاقے بہرین میں اسسسٹن کمیشنر کی گاڑی دریائے سوات میں گر گئی ایسی بہرین عابد محمد جان بھاق ڈرائیور اور گارڈ زخمی عابد محمد کی لاش اور زخمیوں کو دریاز سے نکال لیا گیا اور ہب کے میدان میں جیپ ریلی کا شاندار میلا دس کلومیٹر کا چھوٹا مگر بل کھاتا ہوا آف روڈ ٹریک مرد اور خواتین نے خطرناک ٹریک پر گاڑیاں دوڑا دی ریس میں پہلی بار شریک ہونے والی سلمہ نے میدان مار لیا مردوں کی کیٹیگری میں آصف امام کامیاب رہے نادر مقصی اور صحبزادہ سلطان ریس کا حصہ نہ بنے